جی تو فرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے برتنوں کو میں صاف کرتی ہوں اور اس طرح جو داغ لگ جاتے ہیں اور جو پیلا پن آجاتا اور جو اندر سے بلیک ہیں ان کو کیسے صاف کرنا ہے بلکل آسان طریقہ ہے اور یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو ٹپس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تقریبا ہر گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں بجائے آپ کسی کچرے میں پھینکیں یا کوئی اس کو ضائع کریں تو بہت ہی کرامت ٹپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طرح جو پلیٹس ہیں ان کے بھی دیکھ رہے ہیں آپ پیلا پن آجاتا ہے ڈیزائن جو ہے ان کے خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے میں جو ٹپس شیئر کروں گی وہ آپ پلاسٹک کے برتن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سلوہ سٹیل پہ بھی کر سکتے ہیں تو آج کی جو ٹپس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور آگے شیئر کیا کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ فوراں سے آ جائے تو چلتے ہیں آج کی ٹپس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں سب سے پہلے جو ہے میں لے لوں گی آج میں نے کیا یوز کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ٹیبلٹ ہیں آپ کیا کرتے ہیں کچھرے میں پھینک دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے بعد آپ گولیاں جو ہیں وہ بلکل کچھرے میں نہ پھینکے وہ آپ کے بہت سے کام آ سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جتنی بھی ٹیبلٹ آپ کے گھر ہیں ان کو اگر آپ چاہیں تو پیس کے رکھ لیں کسی جار میں لیکن اگر آپ ارجنٹ یوز کرنا چاہ رہی ہیں اسی ٹائم یوز کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اسی ٹائم ان کو اچھے سے مکس کر کے اچھے سے پیس کے آپ ان کو یوز کر سکتی ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ میں جتنی بھی ٹیبلٹ تھی میرے گھر ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی بجائے میں کچھرے میں پھینکتی تو میں نے ان کو کیسے استعمال میں لائی ہوں تو آپ بھی یہ جتنی بھی ٹپس بتاتے ہیں ہم لوگ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں کہ فضول میں جو آپ کچھرہ زائی کرتی ہیں چیزیں زائی کرتی ہیں وہ گھر پہ نہ زائی ہوں تو یہ بہت ہی کارامت ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ ایک دفعہ اپلائی کریں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ بار بار یہ ٹپس لازمی یوز کریں گی تو یہ دیکھ لیں ٹیبلٹ جتنی بھی تھی میں نے ان کو اچھے سے پیس لیا پیس کے پھر اس کے اوپر ڈال دیا اوپر تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر سوڈا لگا دیا اور ایک لیمن لے لینا ہے تقریباً اس کا چوتھا حصہ جو ہے آپ اس کو بیچ میں سے کٹ کریں اور چوتھا حصہ جو ہے وہ اس کا آپ یوز کریں تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے دو کٹ پہلے ہی کر لیا تھے لیکن اب تیسرا کر رہی ہوں اور اس کا میں چوتھا جو حصہ ہے وہ میں اس میں یوز کروں گی تو اس طرح جو ہے آپ کا لیمن ضائع بھی نہیں ہوگا اور تھوڑا سا جو پیس ہے وہ کام آ جائے گا تو اس طرح آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی چکناہٹ ہے جتنا بھی اس کے اوپر جو یہ کالا پن آ گیا ہے تو یہ سارا جو ہے یہ انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے رموو ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے اچھے سے اپلائی کرنا ہے ٹیبلٹ جتنی بھی آپ کے گھر میں پڑی ہیں آپ ان کو پیس کے گرینڈ کر کے رکھ لیں کسی جار میں ڈال لیں اور اس طرح اگر آپ برطن دھو رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں کیسے بلکل واضح صاف ہو رہا ہے ساتھ ساتھی تو اس طرح جو ہے اس پہ اتنی میند نہیں کرنی پڑ اگر آپ ایسے برطنوں کو چھوڑ دیں گی زیادہ ٹائم کے لیے صاف زیادہ نہیں کریں گی تو یہ کیا ہوگا کہ یہ گاڑے سے گاڑے جو ان کے نشان ہیں وہ ہوتے جائیں گے اور ان کو پھر آپ کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جگہ آپ کے لیے تو یہ جو ٹپس ہیں بہت ہی آسان ہیں آپ ایزیلی جو ہے ہر گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے اندر بھی آپ لگا لیں تو یہ دیکھ لیں کس قدر جو ہے اس کا کالا پنج جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ کیسے جیسے میں یوز کر رہی ہوں ایسے ایسے ہی اوپر جو ہے اس کا بلیک پنج جو ہے وہ اتر رہا ہے تو یہ بہت ہی کارامت ہے آپ یہ دیکھیں واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اندر سے جو کچرا ہے وہ جو ہے یہ رموٹ کار رہا ہے اسی طرح جو پلاسٹک کے برطن ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈیزائن ہوتی ہیں ان کے سائیڈوں پہ پیلا بنا جاتا ہے اور جو کہ بہت برا لگتا ہے اور آپ کی پلیٹ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت کی پرانی ہے تو اس طرح جو ہے اگر آپ یہ چھوٹی سی ٹرپ ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آپ اس طرح اس پہ بھی اپلائی کریں گی تو اس طرح یہ ہے کہ یہ بلکل صاف اور اتنی شائن آتی ہے کہ بلکل چمک آ جاتی ہے لگتا ہے کہ بلکل نیو جو ہے نا آپ نے ابھی لی ہے تو اس طرح جو ہے آپ اس کو اچھے سے لگا کے ہلکی سی تار لگا دے تو بلکل جو داغ دبے ہیں پیلا پانی ہیں وہ سارا جو ہے وہ رموو ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے آپ باقی جو برطن ہیں جتنے بھی آپ کے گھر کے برطن ہیں ان پر داغ پڑ گئے ہیں اور وہ پرانے لگ رہے ہیں تو آپ کسی بھی برطن پر یہ ٹپ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل نیو ہے اس کے پیچھے جو پیلا پان تھا جو داغ تھے وہ بلکل رموو ہو گئے ہیں تو ایسے ہی چائے کے کپ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی داغ لگ جاتے ہیں پیلے پیلے سے تو ان کے لیے بھی یہ بیس ٹپ ہے کہ آپ تھوڑا سا وائٹ سوڈا لے لیں اور اس میں جو ہے ڈریکٹ بھی آپ اس طرح جو ہے اگر تار لگاتے ہیں تو اس سے بھی کافی جو ہے وہ ساف ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر لیں تھوڑا سا لیمن کریں اور تھوڑا سا جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں لیکوڈ کر لیں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے بلکل ساف سترا ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ جو ریسپی ہے یہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری آج کی ٹپ پسند ہوئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ